سورہ القحف کے حوالے سے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا آئندہ جمعے تک اس پر خاص نور اور روشنی باقی رہے گی یہ وہ روشنی ہے یہ وہ نور ہے جس کو ہم شاید آنکھوں سے تو نہ دیکھ پائیں لیکن یہ یقین ضرور ہے کہ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی وہ سچی یہ نور یہ روشنی کیسے باقی رہے گی ہم نہیں جانتے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کا اثر آئندہ جمعے تک رہتا ہے مسرد احمد میں روایت ہے حضرت انس سے انہوں نے کہا کہ جو شخص اس صورت کو تلاوت کرے گا اس کے لئے زمین اور آسمان کے درمیان نور ہوگا اتنی روشنی ہو جائے گی اور اسے فتن قبر سے بجا لیا جائے گا اس صورت کی ابتدائی اور آخری دس آیات کی فضیلت حدیث سے ثابت سعیدنا عبد دردہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے سورہ کاف کی ابتدائی دس آیات حفظ کر لیں وہ فتن دجال سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ سعید مسلم کی روایت ہے 1883 نمبر پر سعید مسلم میں اول اور آخر کی فضیلت آئی ہے امام البانی نے پہلی دس آیات والی روایت کو محفوظ اور راجع قرار دیے اور ابھی سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کاف پڑے گا تو اس کے لیے وہ اس کے مقام پر روشنی بن جائے گی یعنی جس طرح وہ پڑھ رہا ہے وہاں سے لے کے الہ مکہ مکہ تک یعنی اس طرح سے اللہ تعالی اسے روشنی بنا دے گا اور جو اس کی آخری دس آیات پڑے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا دجال اسے نقصان نہیں دے گا یہ فت القدیر کی روایت ہے وولیم 3 پیج 337 پر اب آپ دیکھئے گا فتنہ قبر سے بچانا فتنہ دجال سے بچانا روشنی اتنی یہاں سے لے کے مکہ تک روشنی اتنی ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک ایک اور اہم بات ہے اس کو پڑھنے سے گھر میں سقینت اور برکت نازل ہوتی اور یہ ثابت شدہ بات ہے سیدنا برا بن عازب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سورہ القحف پڑھی ان کے گھر میں گھوڑا بندہ ہوا تھا رکھنے لگا تو انہوں نے سلام پھیرا کیونکہ وہ نماز میں تلاوت کر رہے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ عبر ہے جو سارے گھر میں چھاکے ہیں یعنی ایک بادل سا ہے وہ آیا جیسے آپ کبھی مری جاتے ہیں نوردن ایریاز میں تو نوردن ایریاز میں جب بادل آتے ہیں تو جو بہت ٹاپ پہ گھر بنے ہوتے ہیں بادل سکون کے ساتھ ایسے ہی جیسے ہوا اندر آتی بادل بھی اندر آ جاتے ہیں لیکن اپنے جانے تک ہر چیز کو گیلا کر جاتے ہیں تو یہ ایک عبر ہے جو سارے گھر میں چھا گیا ہے یہ دیکھا براب بن عازب نے روایت کیا کہ ایک شخص نے سورال کحف پڑی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اے فولان تو قرآن پڑھتا رہے یہ سکینہ تھا جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اتری ہے اب سکینہ ہمارے نزدیک دل کا سکون ہے جس کا مادی وجود نہیں ہے لیکن اللہ جس کو چاہے مادی وجود عطا کر دے اور صحیح بخاری کی روایت ہے تین ہزار چھ سو چودہ نمبر پر ابن مردگاہ نے عبداللہ ابن مغفل سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جس میں سورہ القاف پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان رات تک داخل نہیں ہوتا یعنی اس رات شیطان داخل نہیں ہوتا فت القدیر کی روایت ہے والیم تھری پیج تھری تھرٹی سیون موسیقی